بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے اسے طرح ہمارے نیو فرینڈ سے بھی یہی ریکواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور بیٹن پٹن کو برس کریں تاکہ ہماری نیو کو نوٹیفیکشن ملتا رہے ہمارے ان فرینڈز سے بھی یہی ریکواست ہے جو عموما ہم سے کہی دنوں سے کہی ویڈیوو پر ہم سے یہ کہہ رہے ہیں ریٹس کے بارے میں بتایا کریں ہمارے ان تمام فرینڈ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہم لوگ ریٹس کے بارے میں انفرمیشن نہیں دیتے کیونکہ مہنگائی کے حساب سے ریٹس اوپر نیچے بڑھتے رہتے ہیں زیادہ تر بڑھی رہے ہیں تو ہم لوگ اس لیے ریٹس کے بارے میں نہیں بتاتے تو پلیز ہمارے فرینڈ سے ریکویسٹ ہے ہم آپ کو ہمارا کم ہے انفرمیشن دینا آج کا جو ٹوپک ہمارا ہے ایتروسین وہ زبردہ سٹیپ سیرپ سسپنشن بچوں کے لیے سکسٹی ایمل اور بہت آرام دے ریلیو دے انفیکشن کے لیے گلہ خراب نظرہ زکان خانسی میں اور گلے میں انفیکشن ہو جانے کی وجہ سے بہت زبردہ اس کے لیے سسپنشن بچوں کے لیے بہت آرام دیس سسپنشن سیرپ ہے ہمارے ان تمام فرینڈز سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارا کام میں آپ کو انفرمیشن دینا لیکن پلیز 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 میڈیسن جب بھی استعمال کرتے ہیں تو ڈاکٹر سے ریککمنٹ کریں داکٹر آپ کو ڈاکٹر سے کنسل کرنے کو اگر آپ کو ریکی آن کرتے ہیں تو میڈیسن کا استعمال 3 سے 7 ڈیز کرنے کے علاوہ اگر آپ کو آرام نہیں آ رہا ہو تو آپ ڈاکٹر سے اپنے دوبارہ کنسل کریں اور تمام میڈیسن جتنے بھی تمام میڈیسن جتنی بھی ہے ڈاکٹر کی حدیعت کے مطابق ہمارا آپ سے یہ بھی کہنا ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس میڈیسن کا استعمال کرتے وقت ایکسپیری اور خاص طور پر اس کو تھنڈی جگہ پر رکھیں اور ایکسپیری کا خاص طور پر خیال کریں اور میڈیسن کا جب بھی استعمال کرتے ہیں کھانے میں یا پینے میں تو پلیس پانی کا زیادہ زیادہ استعمال کریں تاکہ اس کا سائیٹ ایفیکٹ بوڈی کے کسی بھی حصے پر نہ ہو ہمارا تمام فرنڈ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیس ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کے اندر تک ضرور دیکھا کریں اگر آپ کو پھر بھی کوئی سمجھ میں نہ رو اور کچھ بھی انفارمیشن چاہیے ہو تو ہم سے آپ فیڈبیک میں پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں اس کے کوئی سیٹ ایفیکٹ نہیں ہے یہ بہت زبردیس سسپنشن سیرپ ہے بچوں کے لیے یعنی 30 سے 50 میلی گرام فی کلو گرام یعنی کہ وزن کے حساب سے آپ نے یہ دینا ہے 15 سے 25 میلی گرام فی پونٹ یومیا یعنی کہ بڑوں کے لیے ایک یعنی کہ اگر بچہ بڑا ہے تو ایک سے دو گرام یعنی کہ روزانہ کی خوراک کو برابر حصوں میں تقسیم کر کے ہر چار سے یا چھے سے یا بارہ گھنٹے بعد لیں یہ ڈاکٹر کی حدیت پر عمل کریں خوراک کی صحیح فہمائش کیلئے چمچ ساتھ دیا گیا ہے یعنی کہ جیسے کہ سکندہ سپون دیا ہو ہے سپون دیا ہوئا ہے بہت عبدس ہے اس کے ساتھ آپ نے دینا ہے بچے کی ڈوزز اس کے حساب سے دینا ہے 2.5 ایمل یعنی کہ اس کے پر منشن کیا ہوا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ منشن کیا ہوا ہے 2.5 ایمل تو ہمارے فرینڈ سے پھر سے وہی ریکویسٹ ہے اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا نیکس ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے ٹیک کیئر اللہ حافظ سی یو بائی بائی اپنا خیر رکھے گا موس niin ڈیوی